کرونا وائرس کے تیز وار جاری ہیں بے قابو وائرس 103 ممالک تک پھیل چکا ہے 3600 اموات چین میں صورتحال کچھ بہتر ہو گئی کرونا کے صرف 44 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ اٹلی میں مزید 36 علاقتوں کے بعد مجموعی تعداد 233 ہو گئی ایران، امریکہ، فرانس، برطانیہ بھی شدید متاثر ہوئے ہیں جس کے بعد دنیا بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد 1,6,000 تک جا پہنچی ہے جبکہ 69,000 صحتیاب بھی ہوئے ہیں چین میں کرونا وائرس پر کافی حد تک کابو پا لیا گیا ہے جس سے صورتحال کچھ بہتر ہوئی ہے چین میں 24 گھنٹوں میں کرونا کے صرف 44 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ مزید 27 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 3,097 ہو گئی ہے چین میں پھیلنے والا بے کابو وائرس 103 ممالک تک جا پہنچا ہے چین کے بعد اٹلی کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک بن گیا ہے اٹلی میں مزید 36 افراد ہلاک ہو گئے ہیں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 233 ہو گئی ہے جبکہ 6,000 افراد کو ختمناک وائرس اپنا شکار بنا چکا ہے صورتحال کے پیش نظر اٹلی کے 11 صوبوں کو لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے ایران میں خاتون رکھنے پارلیمنٹ فاطمی رہبر سمیت 145 افراد لقم آجل بن گئے دوسری جانب امریکہ میں 19 علاقتوں کے بعد نیو یورک میں امیجنسی نافذ کر دی گئی ہے نیو یورک کے گوینر نے کہا ہے کہ کرونا کے باعث نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے جس کے بعد نیو یورک میں مریضوں کی تعداد 76 تک جا پہنچی ہے امریکی صدر ٹرمپ نے ملک میں کرونا وائرس کی صورتحال پر قابو پانے میں ناکامی پر اپنے قائم مقام چیف آف سٹاف کو عہدے سے ہٹا دیا ہے دوسری جانب امریکہ میں وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث صدارتی انتخابات کے متاثر ہونے کا امکان ہے تیزی سے پھیلنے والے وائرس نے فرانس میں 16 اور سپین میں 10 افراد کی زندگی کے چراغ گل کر دیئے ہیں برطانیہ میں 42 مریضوں کی تصدیق ہو چکی ہے جس کے بعد تعداد 209 تک جا پہنچی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں مریضوں کی تعداد اب 1 لاکھ 6 ہزار ہو گئی ہے جبکہ 69 ہزار سہتیاب ہو چکے ہیں